السلام علیکم ویلکم ٹو می حکمت لیبریری ویورز آج کی ویڈیو کے اندر ہم بات کرنے والے ہیں کہ ایک صحت مند مرد کی ٹائمنگ کتنی ہونی چاہیے ابھی شادیوں کو سیزن چل رہا ہے اور انقریب جن نوجوانوں کی شادی ہے تو ان کے فون آ رہے ہیں کہ ہمیں بتایا جائے کہ ایک صحت مند مرد کی ٹائمنگ کتنی ہونی چاہیے تو فرینڈز آج کی ویڈیو کے اندر میں آپ کو تھوڑے تفصیل کے ساتھ بتاؤں گا کہ ایک صحت مند مرد کی ٹائمنگ کتنی ہونی چاہیے کتنی ٹائمنگ ہو جس کے ساتھ وہ اپنی وائف کو مطمئن کر سکتا ہے تو فرینڈز میرے نزدیک ایک صحت مند مرد کی ٹائمنگ تقریباً یہ ہے وہ دو سے تین منٹ ہونی چاہیے ویسے حکمہ نے اس سے زیادہ بھی لکھی ہے اور کم بھی لکھی ہے لیکن آج کے اس طور کے مطابق کم از کم دو سے تین منٹ ایک صحت مند مرد کی ٹائمنگ ہونی چاہیے تو یہ زیادہ منحصر ہوتا ہے کہ آپ عورت کو کتنا فور پلے دیتے ہیں اگر آپ فور پلے اچھا دیتے ہیں تو آپ عورت کو دو سے تین منٹ کے اندر آسانی کے ساتھ سائٹیفائیڈ کر سکتے ہیں اور اگر آپ فل فور پلے دیتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ آپ دیڑھ سے دو منٹ کے اندر بھی عورت کو سائٹیفائیڈ کر لیں لیکن فرینس اگر آپ فور پلے اچھا نہیں دیتے آپ کے پاس فور پلے کے ٹرکس ہوتے ہیں وہ نہیں ہیں تو یہ پوسیبل ہے کہ آپ پانچ سے دس منٹ میں بھی عورت کو سائٹیفائیڈ نہ کر سکے تو یہ آپ کے فور پلے کے اوپر منحصر ہے اور آپ کے تجربہ کے اوپر منحصر ہے کہ آپ کے پاس کتنا تجربہ ہے جسے آپ عورت کو سائٹیفائیڈ کر سکتے ہیں تو زیادہ تر جو آج کے دور میں نوجوانوں کو مسئلہ ہوتا ہے وہ یہ ٹائمنگ ہی کا ہوتا ہے تو اگر آپ دو سے تین منٹ کی نیچرلی ٹائمنگ رکھتے ہیں تو آپ کو کسی بھی قسم کی میڈیسن کھانے کی ضرورت نہیں ہے آپ جو ہے وہ ایزیلی عورت کو سائٹیفائیڈ کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ کے پاس دو سے تین منٹ کی ٹائمنگ نہیں ہے آپ جو ہے وہ ایک منٹ یا دو منٹ میں ڈسچارج ہو جاتے ہیں یا ڈیٹ منٹ میں ڈسچارج ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کو کسی بھی اچھے مستند حکیم سے اپنا علاج کروانا چاہیے تو امید کرتا ہوں کہ میری آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی تو آگر فرینڈز کو شیئر ضرور کیجئے گا حکیم سیتی کو دیجئے اجازت ملتے ہیں اس سے آگے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ